سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم پچھلی آیت میں اللہ نے ایک حکم دیا اپنے بندوں کو یو قال ربکم تمہارا رب کہتا ہے ادعونی مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا پھر فرمایا انہ الذین یستکبرون ان عبادتی جو میری اس عبادت سے تکبر کرے گا یعنی میں نہیں مانگتا سید خلون جہنم داخرین اللہ فرماتے ہیں میں ان قریب اسے جہنم میں داخل کر دوں گا العیاز باللہ اب اگلی آیات میں اللہ اپنا تعرف کرواتے ہیں کہ میں کون ہوں میری کیا حیثیت ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ ذات پاک ہے اللہ جس نے تمہارے لئے رات بنائی لتسکنو تاکہ تم سکون کر سکو آپ دیکھیں انسان سارا دن کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے ذہنی طور پہ بھی اور اس کے آزا بھی شل ہو جاتے ہیں اب اسے سکون کی ضرورت ہے تو سکون کے لئے لازم ہے کہ ایسا محول پیدا کیا جائے بعض ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں رات نہیں آتی رات آتی ہے تو چند لمحوں کے لئے تو وہاں بڑے بڑے دبیز پردے لگا کے رات کے محول کو پیدا کیا جاتا ہے لیکن وہ بات نہیں بنتی جو اللہ نے رات کو بنا کے دی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ رات تمہارے سکون کے لئے ہے اس لئے یہ بات ہمیں یاد رکھنے نہیں چاہیے جو آج لوگ فطرت سے ٹکراتے ہیں کہ دنوں کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں یہ حقیقتاً اللہ نے جو فطرت بنائی ہے اس کے خلاف چلتے ہیں یہی سبب ہے کہ انسان بہت سی پرشانیوں مشکلات اور بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور بعض لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں جبکہ آج جدید ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ رات کا پہلا پہر جب وہ انسان سو جاتا ہے تو اس کے ذہن کو ایک سکون ملتا ہے اگر وہی رات کے آخری پہر میں ایسا کرے تو اس کے ذہن میں وہ تازگی نہیں آتی جو اسے ملنی چاہیے تھے اس لئے ہمیں فطرت کے خلاف ٹکرانے سے کبھی خیر نہیں ملے تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْقُنُوا فِيهَا جس نے تمہارے لیے رات سکون کے لیے بنائی وَنَّهَارَ مُبْسِرَا اور دن روشن کر کے تم ہر چیز کو دیکھ سکو جو کام کرنا ہے آسانی سے کر سکو آپ دیکھیں آج لائٹ شلی گئی تو کسی کے موضو کرنا مشکل جو ہو گیا اپنے گھر کا واشرون دھوننا مشکل ہو گیا وہاں سے چل کے باہر تک آنا اور مسجد تک آنا مشکل بن گیا تو اللہ رب العزت دن کو روشن کر کے انسان کے لیے دیکھنے کی چیز سامنے کر دیتے ہیں کہ انسان بغیر کسی آرزی سہارے ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں لوگوں پہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ رات کا چھا جانا اور اس میں سکون دینا دن کا روشن ہونا تاکہ یہ اپنے معاش کو کر سکیں ان اللہ لذو فضل على الناس اللہ کا یہ لوگوں پہ بہت بڑا فضل ہے لیکن ولیکن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر لوگ نشکری کرتے ہیں نشکری کیا ہے کہ انسان فطرت کے خلاف چلتا ہے نشکری کیا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو سمجھتا ہی نہیں ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب صبح بیدار ہوتے تو بیدار ہوتے ہی اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندگی بخشی وعلیہ النشور ایک من لوٹ کے مجھے اسی کے پاس آنا ہے پھر ایک دوسری دعا بھی پڑھتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ اللذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وعذن لی بذکری تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بدن کو عفیت دی ورد علی روحی میری روح کو واپس پلٹایا وعذن لی بذکری اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق بخشی اجازت دی تو اگر انسان اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہے تو وہ نہ شکرہ ہے اللہ کی نظروں میں وہ ایک مردار ہے اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حسیت نہیں اللہ ہم نے اپنے ذکر اور شکر کی توفیق اطاف فرمائے کہا وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ وَلَكِنَّ أَكْسَرَنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے ہیں پھر فرمایا ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لوگو تمہارا رب وہ ہے خالق کل شئی جتنی چیزیں کائنات کے اندر تم دیکھتے ہو سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے خالق کل شئی لا الہ الا ہو اللہ کی ذات کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں صرف وہ الہ ہے فَأَنَّا تُوْفَقُنْ پھر کہاں جا رہے ہو کس طرف بہک رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے قبروں پہ حجروں پہ شجروں پہ درختوں پتوں پہ جا کے مانتے ہو کیا ہو گیا تمہیں قَزَلِكَيُوْفَقُ الَّذِينَ كَانُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ اَجْهَدُونَ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو بہکا دیتا ہے قَانُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ اَجْهَدُونَ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ اللہ پھر فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارَا تمہارے لئے اس زمین کے اندر اتمنان بنایا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ زمین گول ہے کیا فٹبال کبھی آران سے کھڑا ہوتا ہے ذرا سا جھڑکا آئے تو اس طرح کرنے لگتا ہے اور اللہ باز وقت دکھاتا ہے زلزلہ لا کے کہ میں چاہوں اگر اسے ہلا دو تو ہم میں سے ایک شخص بھی سکون کی زندگی نہیں بسر کر سکتا تو جو اللہ نے قرار دیا ہے اس زمین کو کہ یہ بالکل ساکن گھڑی ہے بے شک یہ گھوم دیا لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارَا جس نے زمین کو تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ قرار کی جگہ بنایا وَالْسَمَاءَ بِنَاءَ اور آسمان کو تمہارے لئے چھت بنایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ آئینے کے اندر اپنے چہروں کو دیکھو کہ اللہ نے تمہاری صورتوں کو کتنا خوبصورت بنایا اور ہمیں اس بات پہ یہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں خوبصورت ہوں بلکہ یہ کہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اچھا بنایا کتنے لوگوں پہ اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ تمہاری صورتیں بنانے والا اللہ ہے فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ بَهُتْ خوبصورت بنایا وَرَزَقَكُمْ مِنَتْتَيِّبَاتِ تمہیں پاکیزہ روزیوں سے نوازا ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لوگو یہی تمہارا رب ہے اسی سے مانگو اسی کے سامنے اپنی التجائیں رکھو اسی کے سامنے دعائیں کرو اسی کے سامنے رکوع سجدے کرو اسی کی تعظیم اور اس کی عزت کرو ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لوگو یہ تمہارا رب ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اور تمہارا رب بڑا ہی بابرکت ہے رَبُّ الْعَالَمِينَ جو دونوں جہانوں کا رب ہے ہوا الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ تک زندہ رہے گا اللہم مانت المقدم فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَئِ اے اللہ سب سے پہلے تو تھا تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا وَانْتَ الْمُؤَخر فَلَيْسَ بَعْبَكَ شَئِ سب سے بات تیری ذات ہوگی سب کچھ فنا ہو جائے گا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْخَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ رب العزت کا بابرکت چہرہ باقی رہے گا فَتَبَارَكَ اللَّهُ تمہارا رب اللہ بڑا ہی بابرکت ہے رب العالمین جو دونوں جہانوں کا رب ہے وہ الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ تک زندہ رہے گا لا الہ الا ہو لوگوں اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس لیے فَدْعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ خالص اسی کو پکارا کرو خالص اسی کے دین پہ اس کے طریقے پہ چلا کرو فَدْعُ اللَّهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ اگر ایسا کرو گے تو یہ یاد رکھو کہ تمہیں یہ مجبور ہو کہ یہ کہنا پڑے گا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے اللہ رب العزت اپنی قدر اپنی پہچان اور اپنی عزت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے رب کو پہچان کے اسی سے التجائیں کریں اسی کے سامنے اپنی حاجات رکھیں اسی کے حضور دعائیں مانگیں وہ مانگنے والے کو عطا کرنے والا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے جھکنے یا مانگنے کی توفیق نہ دے اکول قولی حاذا واستغفر اللہ لی